بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ اللہ باقی آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدا خوشحال رکھیں خوش رہیے ہیپی رہیے خوشیوں سے مالا مال رہیے آمین جی ویوز میں ہوں فضانہ ککسن بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جارے ہیں سہر اور افطاری کے لیے اور مہمانوں کے لیے بہت ہی زبدس ریسپی ہم بنانے جارے ہیں پھینیاں یہ بہت ہی آثار ہے بہت جھٹ پر تیار ہوگی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے دو کپ میدہ اس کو ہم بعد میں میجر کریں گے اور یہاں پہ ہے ایک کپ کھی اس کو ہم پہلے اپنے فرائی پین میں ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑا گرم کریں گے اور اس کو فریج میں جمنے کے لیے ہم رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے اب ہم کریں گے گرم جیسے ہی گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اسے جمنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں گرم میں نے کر لیا ہے اسے تو یہ تھنڈا ہوتا ہے جب تک ہم بنا لیتے ہیں ڈو یہاں پہ لیں گے دو کپ میدہ یہ دیکھیں اس طرح سے پورا ناپ کے میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور یہ پورا دو کپ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے سادہ پانی سے گوند لینا ہے اس میں کوئی آئل کوئی نمک کچھ نہیں ہم ایٹ کریں گے صرف ہم نے اس کی ایک سخت ڈو بنانی ہے زیادہ پتلی نہیں کریں گے اور بہت اچھی طرح سے گوند گوند کے ہم نے اس کو فلفی کرنا ہے بلکل مکھن کی طرح ہو جائے جس طرح تو پتلہ ہم نے بلکل نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے دبا دبا کے ہم اس کو گوندیں گے تو ہماری جو ڈو ہے ڈو ہمارے تقریباً ریڈی ہے اس کو تھوڑا سا اور اسے کر لیں گے ہم چپٹا سا تو یہ اب تیار ہے اس پہ ہم لگا دیں گے تھوڑا آئل اور اسے آدھا گھنٹہ ہم دیں گے ریسٹ تو یہ دیکھیں جیس کو ریسٹ آ چکا ہے اب ہماری ڈو بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب ہم اس کے بنائیں گے دو عدد پیڑے ایک ہی سائز کے بنائیں گے اور ان کے ایجز جو ہیں یہ بلکل ہم نے اچھے سے بند کر دینے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو پھینی ہے وہ ٹوٹے گی نہیں اور بہت اچھے سے تیار ہوگی اس طرح سے ہم نے پیڑے کو بلکل گول شیپ دینی ہے اور ایک ہی سائز کے میں نے بنا لی ہیں ان کو بھی ہم دیں گے تھوڑا سا ریسٹ تقریبا پانچ سے دس منٹ تو یہ دیکھیں جی ان کو ریسٹ آ چکا ہے اور اب یہ ہماری ڈو جو ہے بلکل ریڈی ہے پھینیاں بننے کے لیے تو یہاں پہ میں تھم سے اس میں تھوڑا شیپ دوں گی ایک ڈونٹ شیپ دیں گے ہم اس کو دیکھیں اور ڈو کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سبت دس ڈو تیار ہوئی ہے تو اسی طرح سے ہم نے دونوں میں اس طرح سراخ کر لینے ہیں اب ہمیں اسے دوسری ڈش میں ایڈ کرتی ہوں یہاں پہ میں نے اسے دوسری ڈش میں اپلائی کر لیا ہے اور یہاں پہ جو یہ کھی میں نے جمعیا تھا وہ دیکھے اچھے طرح سے جم چکا ہے یہ کھی لیں گے اور ہم اپنی ڈو کے اوپر لگائیں گے اور ساتھ ساتھ اب ہم ان کو آہستہ آہستہ بیلنا شروع کریں گے ہاتھ سے اس طرح سے ہم ہاتھ کے ساتھ ان کو شیپ دیتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا ریسٹ دیتے جائیں گے ساتھ ساتھ ریسٹ دینا بہت ضروری ہے اس طرح سے ہم اس طرح گول گھومائیں گے تو یہ ٹوٹے گی نہیں اور اچھی اس کی شیپ بنے گی تھوڑی تقنیک ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہم کم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں اور ایک دن ہم اگر بنا لیتے ہیں تو ہمارے دس سے پندرہ دن تو آرام سے نکل سکتے ہیں چاہے وہ ہم افتاری میں بنائیں یا سہری میں بنائیں دونوں میں ہی یہ بہت ہی مزی کی بنتی ہیں جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے دیر ہو جائے کبھی سہری میں یا افتاری میں تو آپ جھٹ پٹ ان سے اپنی افتاری اور سہری کر سکتے ہیں تو ویوز آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھول گا جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور جو میرے چینل کو نئے دیکھنے والے ان سے بھی میری کو دیکھتے ہیں اور میری چینل کو لائک سبسکرائب کرتے ہیں ان کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میری ریسپی کو دیکھتے ہیں اور ویوز آپ سے ایک میری اور درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل میں اگر کوئی کمی خامی کوئی خطا رہ جاتی ہے تو پلیز مجھے ضرور بتا دیا کریں میں اتنی پڑی لکھی نہیں ہوں میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہے مجھے اگر آپ بتا دے تو مجھے اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں جی ہم اپنے پینیوں کو اس طرح سے گھوماتے جائیں گے اور اس طرح تھوڑا میں ان کو اسی طرح سے سیٹ کرتی جاؤں گی اور بل دیتی جاؤں گی دوبارہ سے پھر اس کو کریں گے اس کو ریست آ جائے گا ہم اس کو کر لیتے ہیں زیادہ ہم نے نہیں کھینچ نہ اس کو اور زیادہ اس کو ہم نے دبانا بھی نہیں ہے تا کہ یہ دو خراب نہ ہو اور سے پریس کرتے جانا ہے گھوماتے جانا ہے اور ہماری ریسپی بہت ہی اچھی سے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جس کو بل دے دیا ہے اب اس کو ریسٹ آ چکا ہے اب ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اسی طرح کرتے کرتے ہمیں دس سے بارہ بار کرنا پڑے گا اور ہماری پھینی جو ہے بہت ہی زبدست ریڈی ہو جائے گی اور میری یوٹیوب چینل سے بھی درخواست ہے پلیز میرے چینل کو چلا دیجئے میرا چینل چلتے چلتے گروہ کرتے کرتے پھر رک گیا ہے مجھے نہیں معلوم مجھ سے کیا ہوا ہے مجھے تر نہیں ہے پلیز من سے تعاون کیجئے اور میرے چینل کو چلنے کے لئے میری ہیلپ کیجئے آپ ناچنے گانے والوں کو جھٹ پٹ آسمانوں پر چاہا دیتے ہیں لیکن محنت کرنے والوں کو بھی ان کا صلح ضرور دیا کریں پلیز میری بات کا معنی کیجئے گا اور میرے چینل کو چلا دیجئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری پھینیاں تقریباً تیار ہو چکی ہیں اب ہم ان کو پیڑے بنا لیں کے اور یہ دیکھیں یہ تاریں ان کی بن چکی ہیں جیسے ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ الگ الگ ہو جائیں گی اور بہت ہی اچھی ہماری پھینیاں تیار ہو جائیں گی بہت زبدست اس کی ڈو تیار ہو چکی ہے جالی ان کی بن چکی ہے تو یہ پیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں اب ہم کریں گی گرم اور ان کو کریں گی ہم فرائی تو اس کو ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا ہم نے چپٹا کرنا ہے اور اپنے اس گرم گھی میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس سے ہماری پھینی بہت ہی زبدست تیار ہو جائے گی جیسے ہی اس کو کلر آئے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں ہماری پھینی بلکل تیار ہے بہت ہی زبدست تیار ہوئی ہے ایک آئل اندر اس کے نہیں رہنا چاہیے اسے اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے ایک اور ڈالیں گے اس میں دیکھیں جی ایک اور ہم نے نکال دی ہے اور ہماری جو ہے پھینیاں ریڈی ہیں تو آپ کو اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کرنا لئے میں آپ سے مازد کا ہوں تو اب میں آپ سے چاہوں گے اجازت اگلی ریسپی میں زندگی رہی تو ملیں گے اگلی ریسپی میں اللہ باق آپ کو ہمینی شہستہ مسکراتہ اور صدا خوش حال رکھے اب میں چاہوں گے اجازت اللہ حافظ